آپ سب کو پتہ یہ ہے جن پسو پالکوں کے پسووں کی مرتی اور لمپی وائرس سے ہوئی ہے راستان سرکار نے اس بار کے بجٹ میں ان پسو پالکوں کو ایک پسو کے چالیز زیادہ روپے دینے کی گوشنا کی ہے اور ابھی وہ لمپی وائرس کے فوم برے جا رہے ہیں اب ان پسو پالکوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے اتنے پسووں کے مرتی ہوئی ہے اور سرکار اس حساب سے یعنی ایک پسو کے چالیز زیادہ روپے ان پسو پالکوں کو دے گی فورم کیسے بھرنا ہے فورم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیا کیا ڈوکومنٹ لگانے ہیں کس کے استاقصر کروانے ہیں فورم کہاں جمع کروانا ہے اس کے بارے میں میں اولیڈی ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کا لنک ڈسکرپسن پارٹ میں آپ چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں جن بھی لوگوں کے پسووں کی مرتیو لمپی وائرس سے ہوئی ہے ان میں سے کن لوگوں کو یہ پیسہ ملے گا کن لوگوں کو یہ لاب ملے گا اور کن لوگوں کو یہ لاب نہیں ملے گا چاہیے ان کے پسووں کی مرتیو لمپی وائرس سے ہوئی ہو تو اس سے سمجھے تو کچھ ضروری پوائنٹ سامنے آئے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں اب یہ جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں وہ کنفرم ہے یا نہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن پہلے پوائنٹ سن لیجی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ویکتی لمپی وائرس سے مرت ہوئے پسو پر لاب لینا چاہتا ہے تو سرت یہ ہے کہ اس ویکتی نے اس پسو کا جس کی مرت کی ہو چونکہ اس پسو کا علاج سرکالی ڈوکٹر سے کروایا ہو جو آپ کے شہطر کا پسو چکی شک میں ڈوکٹر بیٹھتا ہے اس سے علاج کروایا گیا ہو اور اناف ایک جو اپلیگیسن ہے پسووں کا اس پر اس کا رجیسٹیشن ہوا ہو اور اس رجیسٹیشن کے جو ٹیگ نمبر ہے وہ اس ویکتی کے پاس ہو یعنی کہ اس پسو پالک کے پاس ہو تب ہی اس ویکتی کو اس پسو پالک کو یہ پیسے مل پائیں گے اگر کسی کے پاس تو ریکوڈ نہیں ہے اگر آپ کے پسو کی مرت ہو لمپی وائرس سے ہو گئی اور آپ نے کوئی علاج نہیں کروایا یا پھر پرائیویٹ ڈوکٹر سے علاج کروایا ہے اور آپ کے پاس کوئی ٹیگ نمبر وغیرہ ہے نہیں تو آپ کو اس پسو کا علاج نہیں ملے گا ایسا سننے میں آ رہا ہے ایسا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس میں کتنی سچا یہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا پوائنٹ جب آپ یہ فرم بڑھتے ہیں تو آپ کے شیطر کا جو پسو چکر شک ہے اس کا ویریپکیسن ضروری ہے جو ایک پیج والا فرم ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اس فرم پر آپ کے شیطر کے پسو چکر شک کے اس تاکثر اور مہر ہونا ضروری ہے اگر وہ ویریپکیسن آپ نہیں کرواتے ہیں تو آپ کو یہ لاب نہیں ملے گا تو وہ ویریپکیسن ضروری ہے اور جہاں تک ہو سکے گناہ وکہ صدقائی اور سرپنس سے بھی آپ یہ ویریپکیسن کرائیں اس کے بارے میں میں پہلے ہی اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں ایک پوائنٹ یہ ہے جو کہ سچ ہے کہ صرف آپ کو دودارو پسووں پر ہی لاب ملے گا جی ہاں اگر آپ کے ایسے کسی پسو کی مرکی ہوئی ہے جو ورطمار میں دودھ دے رہا تھا تو اسی پسو کا آپ کو لاب ملے گا باقی اگر کوئی ایسا پسو تھا جو ابھی دودھ نہیں دے رہا تھا تو اس پسو کا لاب آپ کو نہیں ملے گا جیسے بیل ہو گئے اگر بیل کی مرکی ہوئی ہے تو آپ کو لاب نہیں ملے گا ایک پوائنٹ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ جب یہ فرم بھرے تو اس فرم میں جو آپ بینک اکاؤنٹ لگا رہے ہیں اس بینک اکاؤنٹ میں آدارکار لنک ہونا چاہیے لیکن اگر آدارکار لنک نہیں ہے تو آپ کو یہ پیسہ نہیں ملے گا اور یہ بینک اکاؤنٹ آپ کے جنہ آدارکار میں بھی لنک ہونا چاہیے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے لیکن جب میں نے اپنے نجدی کی پسو چکے شالے میں پتا کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہ کتنا سچا ہے مجھے نہیں بتا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹیگ والی جو بات ہے کہ جو ٹیگ نمبر ہے تو ہی لاب ملے گا تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی پسو کی مر کیوں ہو گئی ہے تو کوئی بھی ٹیگ نمبر سنبھال کے اب تک نہیں رکھے گا اس یوجنا کی گوشنا تو بجٹ باشن میں ہوئی ہے اور لمپی آئی تھی پہلے تو کسی کو ایسے پتا تھوڑی تھا کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں اس ٹیگ نمبر سے چالی زار کا لاب ملے گا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ پسو پالک کے پاس ٹیگ نمبر نہیں ہے لیکن وہ ٹیگ نمبر نجدی کی اپنے اکشیتر کے پسو چکشے کے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ جروری نہیں ہے کہ لمپی وائرس میں جتنے بھی پسو بیمار ہوئے تھے یا پھر لمپی وائرس سے جتنے بھی پسو کی مردی ہوئی تھی ان سبی کا پسو پالکوں نے علاج کروایا ہو اور علاج سمب بھی نہیں تھا اتنی بڑی تعداد میں یہ بیماری فیعلی تھی کہ علاج سمب بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہاں جن کا علاج کروایا ہے انہی کو لاب ملے گا مجھے تو اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی باقی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ کو کیا کرنا ہے ساہے آپ نے پسو چکشے سے علاج کروایا ہو آپ کے پاس ٹیگ نمبر ہو نہیں ہو آپ کو اپنے پسو کا فوم جرور برنا ہے جی ہاں آپ کو فوم برنا ہے اپنے پسو چکشے کے اسطاقصر کروانے ہیں گرام وکات سے دکاری کے اسطاقصر کروانے ہیں اور اپنے نزدیک کی پسو چکشالے میں آپ کو یہ فوم سبمیٹ کرنا ہے فوم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کون کو ان سے ڈوکومنٹ لگانے ہیں وہ ڈوکومنٹ لگا کر آپ کو پسو چکشالے میں یہ فوم دیکھ کر جرور آنا ہے جی ہاں کہی ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ فوم سبمیٹ نہ کرو اور ابھی جو لوگ فوم سبمیٹ کر رہے ہیں ان کو پیسے مل جائے تو آپ کو فوم ضرور دینا ہے فوم ضرور برنا ہے 10-20 روپے لگیں گے پروٹوکوپی کے باقی کوئی چارج نہیں ہے اوف لائن پورا پروسیس ہے اون لائن کہیں بھی یہ فوم نہیں برا جائے گا آپ کو یہ فوم لینا ہے برنا ہے استاثر کروانے ہیں اور آپ کو اپنے نزدیکی پسو چکشالے میں لے جا کر یہ فوم سبمیٹ کر دینا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا جی ہاں سرکار اگر پیسے دے رہی ہے تو آپ کو یہ لائن پورنٹس کے بارے میں لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور کئی پسو چکشک بھی کہہ رہے ہیں اب لائن پورنٹس کے بارے میں وہ تو آگے ٹائم میں بتائے گا لیکن آپ کو ابھی فوم ضرور برنا چیئے اگر لوگ ایسا کہہ رہے ہیں پسو چکشک ایسا کہہ رہے ہیں تو بھی آپ کو فوم برنا ہے آپ کو بولنا ہے آپ ہمارا فوم بر دیجئے کیونکہ ہم پوری طرح سے یوگ یہ ہیں ہمارے خسو کی مرتی و لبیوائرے سے ہوئی تھی آگے پیسے ملے نہ ملے وہ تو ہماری قسمت ہے آپ ابھی فوم ضرور بڑھئے تو آپ اس طرح سے فوم ضرور بروائیے باقی ٹیک نمبر بغیرہ ہے تو پھر کوئی دکھت نہیں ہے تو یہی ہے اگر آپ کو ویڈیو انفورمیٹیو لگا ہو آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو اپنے دوستوں ساتھ سیئر کریے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر سکتے ہو بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اسی کے ساتھ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوالیاں ہو جا ہوئے آپ ہم سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ بیجزے کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیت جائے بھارت